جانتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے کہ مولا قریب ہے اور جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے یا نہیں اور میرے لیے بہتر ہے یا نہیں مجھے کب چاہیے کب نہیں چاہیے ممکن ہے میری اپنی ضرورت کے بارے میں میری اسیسمنٹ غلط ہو چونکہ وہ قریب ہے میری جان سے بھی زیادہ سو اس کی اس کا جاننا میری اسیسمنٹ سے زیادہ صحیح ہے اس کا علم میرے علم سے زیادہ درست اور بہتر ہے ایک دیکھو نا بندے کا اپنا علم ہے آپ ایک دعا کر رہے ہیں اللہ سے ایک مانگ رہے ہیں تو آپ کچھ تو جانتے ہیں نا کہ یہ جو مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے سو یہ شیعہ میرے لیے بہتر ہے اس شیعہ کی مجھے اس وقت ضرورت ہے یہ میری نیڈ ہے تو یہ آپ کا ایک نالج ہے اور یہ نالج بیس کرتا ہے آپ کی پرسنل اسیسمنٹ پر آپ کی ایویلویشن پر آپ کی فیلنگز پر تو یہ آپ کا جو علم ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اتنی جلد چاہیے یہ سب کچھ جو آپ جانتے ہیں تو وہ رب جو پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی اور جان سے بھی زیادہ قریب ہوں رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب مجھ سے مانگو اور پکارو تو یہ جان کر پکارو کہ جو علم ہمیں ہے اپنی ضرورت کا اور اس کے فائدہ مند ہونے کا اللہ کو تم سے بہتر علم ہے تمہاری حاجت کا وہ تم سے بہتر جانتا ہے یہ دوسری چیز ہے بہت basic concept ہے جب آپ یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارے احوال کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے ہماری ضروریات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے ہماری حاجات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے ہماری رغبات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے ہماری طلبات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے ہماری دعوات کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے ہماری پکار کا وہ ہم سے بہتر واقف ہے ہمارے نفع نقصان کا وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے جب آپ یہ تصور قائم کر لیتے ہیں اور یہ بھی زندہ و تابندہ جاری ساری اور بیدار شعور بن جاتا ہے آپ کا تو یہاں سے تبکل جنم لیتا ہے وہ پہلے یقین کی ایک برانچ تھی فرہ تھی کہ وہ ہمارے قریب ہے تاکہ یقین ہو جائے اب وہ تبکل اس کے ساتھ جڑ گیا کہ جب وہ ہمارے حال کو اور ہماری ضرورتوں کو ہم سے بھی بہتر جانتا ہے تو بندہ اس پر چھوڑ دیتا ہے تبکل کرتا ہے مانگتا ہے اور اس کا نتیجہ اس پر چھوڑ دیتا ہے چونکہ وہ ہمارے حالات کا ہم سے بہتر کارساز ہے وہ ہمارے احوال کا کارساز بھی ہے ہمارے حالات سے آگاہ بھی ہے اور ہمارے امور کا کارساز بھی ہے اور ہم سے بہتر کارساز ہے تو پھر وہ مانگتا بھی ہے اور تبکل بھی کرتا ہے اس پر چھوڑ دیتا ہے تو جب بندہ اس پر چھوڑتا ہے تبکل کرتا ہے تو اس میں سے اجلت ختم ہو جاتی وہ تیزی ختم ہو جاتی خواتین کہتی ہیں ہائے اتنے دن ہو گئے دعائیں کر کر کے تھک گئی مر گئی دعا پوری نہیں ہوئی ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی ہماری سنتا ہی نہیں ہے اللہ مرد بھی یہ کہتے ہیں آج ہماری سنتا ہی نہیں ہے اللہ پتہ نہیں کس کی سنتا ہے کب سنے گا یہ سارے خیالات ان کے اندر دبا ہوا ایک شکوا ہے چھپا ہوا ایک شکوا ہے شکایت ہے اور جب یہ یقین قائم ہو جاتا ہے کہ وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور پھر میرے حالات کو مجھ سے بہتر کرنے والا ہے اور میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے میری پرورش کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے تو ہے بھی قریب اور ہے بھی قادر اور ہے بھی آگاہ علیم اور خبیر تو پھر وہ توقع کرتا ہے اس کے اندر سے بے سبری ختم ہو جاتی ہے اجلت ختم ہو جاتی ہے کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا وہ ایسا کیوں نہیں ہوا یہ اجلت اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے یہ اجلت اور بے چینی جو بندے کو انگزائیٹی کی طرف لے جاتی ہے انگزائیٹی پیدا کرتی ہے اور انگزائیٹی بڑھتے بڑھتے بندے کو ڈپریس کرتی ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور اس سے بندے میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے ڈپریشن سے بندے میں نیگٹیویٹی آ جاتی ہے اس کی سوچیں منفی ہو جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان ختم ہو جاتا ہے یہ ساری چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے ان تمام امور کا ان دو نکتوں کے ساتھ